بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم ناپاک ہو تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ مہتہب سوال ہے دیکھئے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ غلط بات بیٹھ رکھی ہے اگر جسم ناپاک ہے جسم میں نجازت لگی ہوئی ہے لیکن ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو ہے کہ آپ نے بھیوی شمیسری کی آپ ناپاک ہو گئے اور آپ کا ویسے تو آپ ناپاک ہے لیکن جسم میں کوئی ظاہرن نجازت نہیں لگی ہوئی ہے آپ کے اب بالکل ٹھیک ہے آپ اگر آپ نے کپڑے پہن لیے تو ان کپڑوں پہننوں سے کیونکہ ظاہرن آپ کے نجازت کو نہیں لگی ہوئی ویسے تو آپ ناپاک ہے غسل کرنا ہے جسم میں کوئی ظاہرن نجازت نہیں لگی ہوئی اس سے آپ کپڑے ناپاک نہیں ہوگا اگر آپ پاک تو ہے یا ناپاک ہے یا پاک ہے جسم میں نجازت لگی ہوئی ہے گندگی لگی ہوئی ہے اور یہی گندگی آپ کے کمیز پہ لگ جاتی ہے شلوار پہ لگ جاتی ہے جسم بھی کسی حصہ پہ لگ جاتی ہے اس سے پھر آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ کپڑے اس وقت ناپاک ہوں گے جب جسم پر کوئی زہرہ نجاست لگی ہو اور اس کے جسم سے اس کپڑوں پر لگ جائے بحض ناپاک ہونے سے بحض ناپاک ہونے سے نجاست نہیں لگی ہوئی اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں آپ کے ساتھ نے بیان کیا دعا و بیاندہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم و رفوت اللہ